موسیقی کہ سی اے بھی بل جو اب سی اے اے ہو گیا ہے کیونکہ وہ بل تھا لیکن اب وہ پاس ہو گیا ہے تو سیٹی جن امینڈمنٹ جو ہے ایکٹ بن گیا ہے یہ بل پاس ہو اس سے پہلے بھی کئی بل پاس ہوئے ہیں اور ہوں گے لیکن اس میں بہت سے باتیں ہیں جو ہم کو گور کرنے کی ہے اور کہنے کی ہے کہا اس میں یہ گیا ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے ہی یا نہیں یہ سب ہم جانتے ہیں تو یہ ملک ایک آجاد ملک ہے اور جب یہ ملک آجاد ہوا تھا تو اس کے لیے کئی قانون بنائے گئے اور اس کے اندر جمہوریت کا قانون رکھا گیا انیس سو چھیوٹر میں سیونٹی سکس میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑا گیا سیکولیریزم دھرم ریپیکش تھا اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے یا ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی ویسے تو اچھی ہوتی ہے لیکن اگر ڈیموکریسی دھرم کے آدھار پر اکسیرت اس کے اندر لوگ ہوں جن کی تعداد زیادہ ہو تو پھر وہ اقلیت کے لیے بڑی خطرناک ہو جاتی ہے ڈیموکریسی یوں دیکھنے میں اچھی ہے لیکن اگر اکسیرت لوگ کسی ایک دھرموں کو ماننے والے ہوں اور ایک طرف چلے جائیں تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے جہاں اگر اس کے ساتھ میں اگر نفرت بھی ہو تو پھر یہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکسر ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے اور وہاں اقلیت پر جلم ہوتا ہے جن کی تعداد کم ہے وہاں پر جلم ہوتا ہے ویسے یہ ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت کا جو قانون ہے اور جمہوریت کی جو سرکار ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو پڑے لکھے لوگوں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں سب کو لے کر ساتھ چلتے ہوں تو یہ ان کے لیے جو علم رکھتے ہوں ملک کی ترقی چاہتے ہوں لوگوں کے ساتھ انصاف چاہتے ہوں تو اس کے لیے تو ڈیموکریسی اچھی ہے لیکن اگر حکومت میں ایسی لوگ آ جائیں جو انسانیت کے بارے میں نہ سوچ سکے تو پھر یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے سیکولیجرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر دھرم کا کوئی دخل نہیں ہوگا جو چاہے مانے جو چاہے دھرم کے آدھار پر کرے اس کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا اس کے اندر کانون دخل نہیں دے گا وہ نہ کانون کے اندر ایسی کوئی دھرم کی چیزیں لائی جائیں گی لیکن کچھ لوگ اس کے خلاف شروع سے رہے آج سے نہیں ہیں کئی سالوں سے وہ اس کے خلاف رہے اور اب چونکہ جو خلاف تھے وہ ابھی آج کی تاریخ میں وہی پاور میں ہے پچھلے کچھ سالوں سے اب جب وہ پاور میں ہے تو اسے ہٹائیں گے اور ہٹا دیں گے اس کی تیاری ہم کو نجر آ رہی اس کانون کے خلاف یہ اچھی بات رہی کہ آج مسلمانوں سے پہلے گیر مسلم اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ ایک مسلمانوں کے لئے اچھی بات رہی گیر مسلم اس کے لئے اٹھے اور ہمیں تو اٹھنا ہی تھا کیونکہ یہ تو ہمارے خلاف ہے اس لئے ہم کو اٹھنا ہی لیکن دوسرے بھی اٹھیں اور ہمارے ساتھ جاتی ہوئی اور اس ملک کی اچھی بات ہے اس کا ایک ملکوں کا اچھا ریکارڈ رہا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی ہیں یا اور کچھ دوسرے مذہب کے بھی ہیں تو یہ اچھا ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی کسی پر جاتی ہوئی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اندر کئی لوگ عام لوگ بھی ساتھ میں ہیں اور کئی پورو جج سینہ کے بڑے عدی کاری ہیں کئی لیکھک ہیں سوسیل ورکر ہیں جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں اور کئی تنجیموں کے لوگ ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں اور یہ ہوا یہ امریکہ کے اندر جب ٹرم راشتے پتی چنا گیا تو اس کے بعد وہاں پر بھی اس نے یہ قانون کیا تھا پاس میں یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کی امریکہ کے اندر جب جنگنہ کی جائے تو دھرم کے آدھر پر مسلمانوں کی جنگنہ کی جائے یہ انہیں نے جب وہاں پر کیا تو سب سے پہلے ایک ہندو شخص وہ وہاں پر اٹھے وہ اٹھے اور سب سے پہلے انہیں مخالفت کی تھی کہ اگر اس طریقے سے یہاں پر جنگنہ کی گئی تو سب سے پہلے میں اپنا نام لکھاؤں گے مسلم اور اس کے بعد کئی عیسائیوں نے اور بڑی تعداد میں یہود نے اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ دھرم کے آدھر پر اینار سی لائے گیا اور اس طرح سے انگنہ کی گئی تو ہم اپنا نام مسلم درج کرائیں گے یا ہم درجی نہیں کرائیں گے اس کے مخالفت کریں گے تو یہ یہاں پر کئی لوگوں نے یہ بھی کہا لیکن کچھ سالوں سے نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اب جو کچھ لوگ سیکولر ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہیں سی اے بی اسے جو دوہجار چودہ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو یہاں کی شہریت دی جائے گی اس کے اندر سے مسلم کو چھوڑ کر باقی اس میں چھے درموں کا نام لیا گیا ہے کہ ان کو دی جائے گی اس میں مسلمان کو نہیں دی جائے گی اور سرکار نے یہ بھی کہا ہی کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے میڈیا اس کو اس طریقے سے نہیں اٹھا رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا شوشل میڈیا برحال جو ہی وہ حق کے ساتھ ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہے اور یہاں کے لوگوں نے پہلے بھی ساتھ دیا بابری مسجد کے لیے بھی لوگوں نے ساتھ دیا تھا جب وہ رہی گئی تھی تو کچھ سیکولر لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی سرکار نے بھی کہا تھا کہ ہم بنائیں گے اس کو لیکن وہ تو بننا تو نہیں تھا وہ تو بات ہی نہیں تھی اور اس مددے کو جو بابری مسجد کا مددہ ہے اس کو ایک راجنیتک مددہ بنایا گیا اور یہ یہاں پر عام جو پبلک ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ وہاں کیا قانونی کاروائی ہو رہی کیا ثبوت ہے کیا نہیں ہے وہ دونوں یہ سمجھتے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا تھا انہوں نے جبرجستیاں پر مرتیاں رکھی اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا تھا انہوں نے توڑ کر یہاں پر مسجد کو بنایا لیکن برحال وہ تو وہاں پڑھنے کی جورت ہے کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا لیکن برحال اس کا جو فیصلہ آ گیا اور یہ ہمارے مسلم لیڈورو کی نا سمجھی تھی کہ اس کو بڑاوا دیا اور اس پارٹی کو کھڑا کیا جو آج مسلمانوں کے خلا اگر اس مددہ کو چھوڑا جاتا تو آج ہی ہمارے ساتھ میں اس طرح نہیں کھڑی ہوتی لیکن یہ ہماری ناسمجھی رہی کہ ہم نے ان کو بڑاوا دیا اور اس کو کھڑا کیا اب وہ حل ہو گیا تو اب کچھ تو لانا تھا جس سے دھرم کا مددہ ہندتوں کا مددہ جو کھڑا رہے تو کچھ تو لانا تھا تو مددہ کو غرم کرنے کے لیے کانون لائے گیا اور یہ کانون لائے گیا تو مجھے کوئی اس میں تاجب نہیں ہوا کئی لوگوں کا ہوا ہوگا جب ان کو پتا چلا لیکن مجھے تاجب اس لئے ہی نہیں ہوا کیوں کہ میں تو کئی سالوں سے آپ کو یہ بتاتا چلا آ رہا ہوں کئی کدوے کئی ورکشاپ میں نے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو میں تو کئی سالوں سے آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تو آنا ہی تھا تو یہ اب آ گیا ہے اب اس میں یہ مانا ہے سرکار نے کہ تین ملک جو ہیں اس کے اندر گیر مسلموں پر جلم ہوتا ہے دھرم کے آدھار پر اگر ان پر جلم ہوتا ہے تو یہاں کو ان کو شہریت دی جائے گی لیکن دھرم کے آدھار پر مسلمانوں پر میامار و برما میں بھی جلم ہوتا ہے لیکن ان کو نہیں دی جائے گی سری لنکا میں بھی ہوتا ہے ان کو نہیں دی جائے گی سب مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی تو یہ صرف جو ہم جانتے کہ سب ہمارے خلاف ہی کام ہیں اور اس میں کوئی ڈکھی چپی بات نہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر کہ ہم اس طرح جو ہم نے کیا بابری مسجد جب توڑی گئی یہاں ایک مسجد ہندوستان کے اندر 1912 کے اندر اس کو شہید کیا گیا پاکستان میں اس کی مخالفت کے اندر سو مندر توڑے گئے جبکہ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ مربائیس آیت نمبر چالیس میں کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے جریعت دفعہ نہ کرتا تو مٹ اور گرجہ اور یہودی کے عبادت کھانے اور مسجد میں جس میں اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے اللہ نے اس کے تعلق سے پہلے ہی فرما دیا اور یہ واحد کتاب ہے کسی دھرم کے کتاب میں یہ بات نہیں کی گئی ہوگی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اسلام نے عبادت کی قرآن نے عبادت کی کہ اگر ہم ایک دوسرے کے تم سے دفعہ نہیں کرتے تو تم ایک دوسرے کے سارے عبادت کھانے توڑ دیتے ہیں اور کسرت سے نام لیا جاتا ہے اللہ نے یہ کہا وہ لیا جاتا ہے جبان الگ ہے ان کی اور ان کا جو ہے عمل گلت ہے وہ طریقہ انہیں معلوم نہیں وہ جانتے نہیں اس لئے لیکن لیتے تو آپ جو ہے نام اور رب کا ہی ہے اللہ کا ہی نام لیتے ہیں طریقہ الگ ہے لیکن مسلمانوں نے کیوں توڑے یہ جاتی جو ہمارے ساتھ میں آج ہو رہی ہے یہ مسلم ملکوں میں بھی ہوتی ہے یہ مسلم ملکوں میں بھی ہوتی ہے وہاں ایسے ایسے قوانین ہیں گر مسلموں کے لئے تو وہاں پر بھی ہوتی ہے تو یہ تو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوہاں جہاں جس کی اکثیریت ہے وہ دوسرے پر اقلیت کے اوپر جلم ڈھاتا ہے وہ چاہے مسلم ملک ہو تو یہ تو ہو رہا ہے وہ چاہے عیسائی ہو پھر وہ یہاں پر یہ بھی کریں گے کہ ہمارا پورے ورلڈ کے اندر ہمارا ایک بھی ملک نہیں ہے تو اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں وہ اس میں جلم ہوتا ہے اور گیر مسلموں کے ساتھ میں جلم ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کئی خبریں ہم کو ملتی ہیں اسی طرح بانگلہ دیش کے اندر کئی بار ہوا ہم کو معلوم ہیں وہاں ہوتا ہے افغانستان کے اندر ہوا افغانستان میں بقاعدہ بودھا کی جو مورتی تھی سب سے بڑی وہاں پر تھی وہ خڑی ہوئی تھی نہ کوئی اس کی عبادت ہوتی تھی وہ ایک کھنڈر علاقے میں تھی لیکن پھر بھی اس کو توڑا گیا بلکہ اڑایا گیا اس کو ریلان کر کے اڑایا گیا تو جب ہم اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے کام کریں اور اب یہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ رییکشن پھر یہ آتا ہے لیکن یہ جب ہوا تو مسلمان کیوں کو نہیں کھڑے ہوئے جب آج ہمارے ساتھ میں گر مسلم کھڑے ہوئے ہیں جب اگر بودھا کی مورتی توڑی گئی تھی جب پاکستان میں ہندو کو ستائے جا رہا تھا بانگلہ دیش کے اندر ستائے گیا یا کہیں مسلم ملک میں ستائے گیا تو مسلمان کیوں نہیں کھڑے ہوئے کیا کسی مسجد سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں نہیں کیا گیا کیا کسی نے اس کے لئے فتوہ جاری کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے فتوہ جاری ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے فتوہ جاری نہیں کیا مسلمانوں نے کبھی وہ اس کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن ہم کبھی کھڑے نہیں ہوئے چاہے کہیں پر بھی ہوا مسلم ملکوں کے اندر کبھی کھڑے نہیں ہو اور یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا کیونکہ یہ اصم میں ہوا ہے اور یہ ہونا ہے اصم میں ہوا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ویروہد میں آج ہیں سب سے زیادہ کیونکہ انہوں نے اس کو بھوگا ہے بھوگ تو وہ گئے ہیں اس کے کہ کس طرح کے اس کے اندر جنرم ڈھائے جاتا ہے اور ڈیٹینشن کیمپوں کے اندر ڈالا گیا اور وہاں کے حالات کیا ہیں کہ وہاں پر نہ تو کسی کو بھار کو اندر جانے دیا جاتا ہے نہ کسی کو جو ہے بھار سے اندر سے بھار آنے دیا جاتا ہے بہت مشکل حالات ہیں جو لوگ چھوٹ کر آئے ہیں انہوں نے جو بتایا ہو بڑی دراؤنی تشویر کہ ان کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ایک ایک دس بائی دس کے کمرے کے اندر پچاس پچاس لوگوں کو ٹھوسا جگیا ہے کھانا اس لیے دیا گیا ہے کہ بس مر نہیں جائے کوئی بیماری کہا تو جا رہا ہے کہ ڈیٹینزن کیمپ بنیں گے اور اس کے اندر ہسپتال ہوں گے اس کے اندر ہسپٹال ہوں گے اس کے اندر جو اسکول بھی رہیں گے اور سب سویدائے دی جائیں گے لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں جیل سے بتر ان کی جندگی بلکہ جیل کے کیدیوں کو بھی سجائے افتار کیدیوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ڈیٹینزن کیمپ کے اندر تو یہ اس کے حالات ہیں وہ حالات تو بہت برے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے اب یہ NRC آئے گا لیکن اس سے پہلے اس کی پرکریا ہے کہ یہاں پر NPR آئے گا اس سے پہلے جو اپریل سے 2020 سے شروع ہوگا NPR کیا ہے کہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یعنی سب کی اس کے اندر جنگڑنا کی جائے گی اس کے اندر آئے گا اس کے بعد میں پھر یہ NRC لائے جائے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں ہم کو توقع اللہ پر کرنا ہے اس کے لئے جو کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے کاغاز کو جتنے بھی کاغجات ہیں جو پدرہ سولہ کے لیسٹ آئیے اس میں سے جتنے دیا ہوں پوسیب ہوت سکتے ہیں آپ اس کو صحیح کریں صحیح کریں کریکٹ کریں اس بھی لنگ بھی اس کی صحیح رکھیں کیونکہ ہم سب سے پہلے تو اس کو وہ کریں کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے جو جرور یہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کاغاز کو درست کریں لیکن اس سے بھی ہونے والا کچھ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ہم کو کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے میں یہ بھی ایک چھپی بات ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہو کہ اس میں یہ ہوا کہ پورا اس سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کو مان لیا ہے کہ یہاں کا شیری ہے اس کو وہاں سے لکھ کر دے دیا گیا اس کے بعد اگر اس میں یہ بھی اندر چھپا ہوا اس کے اندر قانون کے اگر اس کا پڑوسی اس کے خلاف واپس ریپورٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اس پر شک ہے تو پھر اس کو وہی پرکریہ پوری دورانی پڑتی ہے پھر اس کو کوڑ جانا پڑے گا سارے کاغذ کو ویریفائی کروانا پڑے گا اور اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اور ایسا گیر مسلم ہے جا آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کو پوری زندگی جینے نہیں دے گا بار بار شکایت کرے گا بار بار آپ کو یہ روٹیشن ہوگا رہی ہے یہ بھی ہونا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے احتیاط پر طور پر تو ہم کو ہمارے کاغذات کو صحیح کروانا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کو اکھٹا کر گے رکھنا ہے اور جو نہیں جانتے ہیں ان کی ہم کو مدد بھی کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتنی awreness نہیں ہی وہ نہیں جانتے ہیں اس کے لیے ہم کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا مسلمان لیڈروں کے پاس جانا پڑے گا اماموں کے پاس مسجد کے اندر اس کو انتجام کیا جائے مدڑسوں کے اندر انتجام کیا جائے جو لوگ اس کو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو computer جانتے ہیں اور bodies طرح سے بنتے تو انہوں کو بھی آگے آنا پڑے گا یہ ان کو مدد کرنی پڑے گی نہیں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے مدد نہیں کریں گے تو ایک طرف تو ہم کو یہ بھی کام کرنا ہے کہ اپنی شہریت بچانا ہے بلکہ ہم مسلمانوں کو بھی روکنا ہے کہ آگے یہ ہوگا یہ فیلائی جائے گی اس کے اندر افوا کہ جو اس کے اندر ایسے مسلمز ہیں جن کو کچھ بھی دین کا کوئی علم نہیں معلوم نہیں ان کو یہ ڈرائے دھمکا جائے گا تو وہ لوگ اپنے سب کاغجات کو انہیں پونے داموں میں دے کر کیونکہ سب اس میں چلے گا آنے والے ٹائم کے اندر کہ رشوت دی جائے گی انہیں پونے داموں دے کر سب اپنے کارڈ جو ہے ساری کے ساری جیتنی بھی ان کی جو کاغجات ہیں ستے کے سارے ہندو رام سے بنوالیں گے تاکہ ان کو نکالانا جائیں اور اس کے اندر کروڑوں کی تعداد ہم جانتے کہ مسلمانوں کا کیا حال دین کے معاملے کے اندر وہ نکل جائیں گے ان کو بھی ہم کو روکنا ہے تو اس کے لئے ہم کو مدد کرنی پڑے گی اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ان کے کاغذ صحیح کروائیں ان کو سمجھائیں کہ آپ کو دین میں رہنا نہیں تو وہ بھی نکل جائیں گے تو اس کے لئے بھی ہم کو کام کرنا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ کئی بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ بچھ لڑ لیں گے مر جائیں گے جہاد ہے یہ تو شہید ہو جائیں گے جنت چلے جائیں گے لیکن یہ شہادت نہیں ہے آپ اس مغالطے میں نہ رہیں کیونکہ یہ اسلام کے خلاف نہیں آیا ہے کار اسلام کے خلاف آتا آپ کو عبادت سے روکا جاتا آپ کو قرآن سے روکا جاتا اللہ کا نام لینے سے روکا جاتا تو پھر یہ آپ جہاد کہہ سکتے تھے لیکن یہ تو آپ کے لئے آیا ہے مسلمانوں کے لئے آیا ہے تو اس کے اندر کوئی لڑکا مر جاتا ہے تو شہید ہی نہیں ہے وہ تو خود کے لئے مرا وہ بھی مجبوری کے اندر کیونکہ اس کے سر پر مصیبت آگی اس میں لڑکا مر رہا ہے تو یہ اس میں کوئی شہادت نہیں ہے تو یہ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سب کچھ نہیں ہو سکتا تو جنہوں کو نکال دیں گے کسے نکال دیں گے ہماری تعداد اتنی ساری ہے کہ ہم کو نکال سکتے ہیں سر کچھ نہیں ہونے والا ہماری تعداد بچ درار رہے ہیں تو وہ اس مغالطے میں نہ رہیں کیونکہ اس سب آنکھوں کے سامنے ہیں ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں دیکھیں مکھی نگلنا تو یہ مغالطے میں نہ رہے اور کچھ لوگ اس کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایکٹ ہے چودہ نمبر کا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر تمام چیزیں ہیں یہ سن میں کوئی پیدا ہوا تھا اس کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا جو ستیاسی میں ہوا جو اٹھیاسی میں ہوا جو دوزار تین میں ہوا یہ نہیں ہوا یہ سب آپ سب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کوٹ جائیں گے اور اس کے اندر ہمارے لئے سی جیم کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے دیکھیں یہ سب چیزیں تو ہیں لیکن آپ دیکھو وہ اسم کے اندر ججو کو اندر ڈال دیا گیا تیس تیس سال کالگرد یودے میں لڑے ہوئے آدمی کو اس کو بھی اٹھا کر ڈال دیا گیا کیا ان کے پاس کاغذ نہیں تھے کیا تو وہ کاغذ تو ہم کو بنوانا ہے لیکن یہ ہے کہ اس مغالطے میں نہ رہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے اور ہماری تعداد اتنی ہے اور کیا اتنے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو حیث نہیں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا تین سو سپتر کے تعلق سے ہر مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ تو بنائی ملک اس بنا پر ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن کیا ہوا اس کا آج ہٹا کیا نہیں ہٹا وہ کید میں پڑے ہوئے سارے کے سارے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی رات و رات کے اندر انڈیا کے اتیاس میں آجادی کے بعد میں کبھی ایسا نہیں ہوگا ایک رات کے اندر رات کو پانچ بجے راشتہ پہ تھی ہوتھ کر سینگنیچر کر رہا ہے راج جیپال اس کو آ رہا ہے اور دیرہ آٹھ بجے اس کو سپت دے لائے جائے رہی آپ تو سو رہے ہیں صبح پتہ چلا کہ سرکار بن گئی یہ سب کانون کے خلاف ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے تو اس مغالتے میں نہ رہیں کہ یہ ایکٹ ہمارے پاس میں تو اس سے ہو سکتا ہے تو یہ ہے ویسے یہ ان کا پلان میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا ہوں یا آپ کو میں سچائی ساغہ کر آ رہا ہوں تو ابھی ویسے تو ان کا پلان یہ تھا نہیں لیکن کیونکہ دیش کی آرثی کے اس دنی خراب ہو چکی ہے ہر آدمی اس مہنگائی سے پریشان ہے ہر طرف جو اس سے ترائی ترائی مچی چکی ہے تو اس سے اس کو ان سے دھیان بڑکانا تھا اس کے لیے ابھی اس کو لائے گیا اور اس کے بعد میں ان کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ کے لئے ہو بعد میں واپس لے لے یا کچھ جس کے اندر موڈیفکیشن کریں کچھ چیزوں کے اندر ریایت دے یہ رییکشن دیکھنا تھا یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کا کہ ہم نے نفرت بھری ہے تو یہ نفرت ابھی تک پوری طرح کامیاب ہوئی کی نہیں ہوئی تو ان کو لگ گیا کہ ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو اور کام کرنے کی جو ہوتے یا ان کو ایک انٹرنیشنل رییکشن دیکھنا تھا کہ دنیا کے کہتی ہے اس کے بارے میں تو وہ رییکشن وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی ٹائم آیا کہ نہیں آیا تو ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر بعد میں کچھ بدلاؤ کیا جائے اور اس کو پیچھے لے جائے یا آگے کے لئے کرا جائے لیکن یہ ہونا ہے یہ تے ہے اور طریقے سے آئے گا اس طریقے سے نہیں آئے گا تو دوسرے طریقے سے آئے گا تو ہمارے یہاں جو طریقے بتائے جا رہے ہیں جو میں نے دیکھے کئی ہمارے الگ الگ دینی جماعتوں کے اس کے اندر جو ہمارے بڑے بجرگ لوگ ہیں عالم ہیں وہ نئے طریقے اس میں بتا رہے ہیں ارے کوئی چھ نہیں ہوگا اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا اللہ مدد کب کرتا ہے پہلے اس کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کینے سے مدد کر دے گا کہ ابھی تک تو نہیں کی کسی چیز میں نہیں ہو ہماری مدد تو وہ بھی ہم کو سوچنے کے جورت ہے گوڑ فکر کرنے کے جورت ہے اور بڑے بڑے جمہ داروں نے ایک نے تو ایسا حل بتایا میں آپ کو بھی بتاؤں گا بڑے جمہ دار ہیں ہماری جماعت کی لیکن ایسا حل بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ارے یہیسا کوئی حل ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملک سے وہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ جہاں جہاں پر گیر مسلم ہیں سعودیہ کے اندر تقریباً پندرہ لاکھ گیر مسلم ہندو رہتے ہیں بہرین کے اندر ہندو رہتے ہیں دس بارہ لاکھ اور بھی بستی جگہ پر رہتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے اپیل کی ہے کہ وہاں کی سرکاروں کہ ان کو بھی وہاں سے نکال کر بھار کیا جائے اور انڈیا پر دباؤ بنایا جائے اور وہاں پر بھی کانون نکالا جائے اور ان کو بھار کیا جائے احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں عرب کے تعلق سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر احتجاج ہی سکلے کیوں کہاں ڈیموکریسی ہے وہاں ایک مسلم جب حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ غلط ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ مسلم سلطنت کے خلاف اس کے خلافت کے خلاف کو جو کھڑا ہو لیکن یہاں کی بات ہی لگ ہے اب حال میں ہم کو کرنا کیا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ سب سے پھلے تو ہم کو اللہ پر بروسہ توقل پورا رکھنا ہے کہ اللہ مددگار ہے وہ مدد کرنے والا ہے اور دوسری چیزی ہے کہ ہم کو اس کو سامپردائق نہیں بنانا ہے سب مسلمان مسلمان اٹھے تو یہ سامپردائق تا جاگا ہے کہ سب مسلمان اٹھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی بلکہ اور مارا پٹا جائے گی تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو لوگ گیر مسلم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر ہم کو کام کرنا ہے احتجاز تو کرنا ہے لیکن ان کو آگے رکھنا ہے ان کو آپ آگے رکھیں گے تو ان کے اور نکل کے لوگ آپ کے ساتھ میں آئیں گے لیکن آپ نے یہ سوچا کہ ہم لیڈرشپ لے لیں ہم آگے چلیں ہم جنڈے اٹھائیں تو پھر یہ پھر سامپردائق تا ہو جائے گی اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور دوسری چیز ہے کہ اس محیم کو ہم کو آگے بڑھانا ہے کہ ہم اینارسی کے اندر کاغذ تو بنانا ہے وہ اپنی جگہ لیکن اینارسی کے اندر ہم ہمارا نام درجہ ہی نہیں کرائیں گے اس محیم کو لے کر آگے بڑھانا ہے اور اس سے اتحاد قائم کرنا ہے تو کئی گیر ہمارے ساتھ میں اس کو آئیں گے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا یہ بھی اسی بات نہیں کہ یہ کی بات ہے کئی لوگ اس میں ساتھ ہیں کہ ہم اینارسی کے اندر گیر مسلمنوں بھی ساتھ دیا ہے کہ ہم اینارسی کے اندر گانڈ باندھنا ہے کہ ہم یہ تے کر لیں کہ جہاں پر بھی جلم ہوگا چاہے کسی کے ساتھ تم بھی جلم ہوتا ہو ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نیسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر پچھوٹر میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں ان کمجور مرد اور عورتیں اور ان بچوں کو ان کے لئے نہ لڑو جو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے رب یہ لوگ ہم کو بستی سے نکال اس بستی سے ہم کو نکال یہ لوگ ہم پر جلم کر رہے ہیں یہاں کے لوگ جالی میں اور اپنی طرف سے ہمارا حامی اور مددگار پیدا کر دیں تو آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں نہیں لڑتے ہیں تو ہم نہیں لڑے تو آج ہم یہ دیکھتے حالت ہے تو ہر جلم کے کھیلے ہم کو کرنا ہے کیونکہ آٹھ سو سالوں تک حکومت ہماری یہاں پڑتی لیکن ہم نے دلیتوں پر جلم ہوتا رہا لیکن کسی نے نہیں روکا جات پات کا نجام یہاں فیلتا رہا جات کی بنیات پر ان کو کچھ لگایا لیکن کوئی مسلمان ان کے لئے کھڑا نہیں ہوا تو ہم کو اس میں کھڑا ہونا ہے آج بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نہیں ہوتے ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں وہ نہیں کھڑے ہو اور ہم بھی کھڑے نہیں ہوتے آج ان کے لئے سوامی اگنی ویس نے شراب کے لئے کیا شراب اسلام میں حرام نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے حرام ہے اس نے شراب کے لئے پورا احتجاج کیا جلوس نکالے مزدور بچوں کے لئے بندوہ مزدوروں کے لئے اس نے کہا اکیلا آدمی چل رہا ہے باکہ یہ سب مسلمان کے تھا کہ کوئی آجاد آدمی وہ غلام نہیں بنایا جائے گا شراب حرام ہے لیکن ایک مسلمان اس کے ساتھ میں نہیں گیا گئی تو کون سبھان آج بھی جس کو آپ مسلمان مانتے بھی نہیں تو ایک نہیں جا رہا ہے جب کی کام تو ہوئی کر رہے ہیں آج بھی وہ کھڑے ہیں ان کو جب مارا گیا کسی مسلمان نے کسی عالم نے ایک مسجد سے فتاوہ نہیں دیا کہ کسی نے یہ غلط کیا ہے جب ان کو مارا گیا لیکن اس کے بعد بھی آج بھی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ اب جب تک ہم ان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوں گے تو ان کے دلوں میں جگہ کہاں سے ہوگی اور ایسے ایشو جو ملک کے لئے ہیں وہاں پر ابھی ہم کھڑے نہیں ہوئے دلیت کے ساتھ جب آرچھن کا بل لائے گیا تب بھی مسلمان ان کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوئے انہوں نے اکیلے لڑا ہے تو ہم کو جورت ہے کہ جہاں بھی جلموں اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے اب جب ہم پر مصیبت آئی تو ہم چھو پکار مچا رہے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ نہیں دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو کے اندر کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تاؤن کرو اس کے اندر تاؤن کرو جہاں برائی ہو وہاں پر رک جاؤ لیکن جہاں پر تک نیکی کی بات ہے جلم کے اندر ساتھ دینی کی بات ہے تو ان کا تم ساتھ لو ساتھ دو اور جلم کسی کے ساتھ ہو مسلمان کا کام ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کو کھڑا ہونا ہے چاہے جو یہ مسلمان کا کام ہے تو بس اپنا ہی سوچیں گے اپنے بارے میں ہی سوچیں گے اپنے بارے میں آپ نے سوچا تو دیکھئے ایک بڑی تعداد ان کی وہ بھی اپنے بارے میں سوچنے لگی آپ کے بارے میں نہیں سوچیں وہ بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں تو یہ تو گنیمت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کانون کو شاید ہم ناکام نہ کر سکیں لیکن کچھ وقت کے لیے اس کو ہم دھکیل سکتے ہیں یہ آنا ہے یہ تو تے ہے یہ آپ بات مان کے چھلیں کہ وہ تو آنا ہی ہے لیکن اس سے ہم کچھ وقت کے لیے اس کو دھکیل سکتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیڈر اس میں کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کیا ہم کو کہیں سے رینوائی مل رہی ہے کیا کہیں سے کچھ ہمارے لیے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے آپ نہیں لڑائی خود آپ کو ہی لڑنا ہے یہ لیڈر وغیرہ یہ کچھ نہیں بولیں گے اور نہ کوئی مسلم ملک بولنے والا ہے پہلے بھی نہیں بولا اکال بول دے تو بول دے نہیں بولیں کیونکہ پہلے بھی نہیں بولیں چاہے وہ بابری کا مسئلہ ہو چاہے وہ گودھرا کا مسئلہ ہو چاہے وہ مجفرپور کے جو اندر ہوا ہو چاہے وہ لنچنگ کے معاملات ہو چاہے وہ تلک کے معاملات ہو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ جو مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر ہے کوئی مسلم ملک نہیں بولا تا آپ ان کے طرف دیکھنا چھوڑ دیں آپ کو اپنا دیکھنا ہے اور دوسرے بولے ہیں یہاں کے لوگ بولے ہیں بابری مسجد جب شہید کی گئی کسی مسلمان کے اندر اس وقت بہت سارے مسلمان کئی تعداد کے اندر سیکڑوں کے تعداد کے اندر جو ودایت تھے سانسد بھی تھے بڑے بڑے عوضوں پڑتے ہیں کسی نے ایک پارشت تک نے استفا نہیں دیا اس کے بدلے میں رام بلا پاسوان نے دیا تھا یہ بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے گدیاں بھی نہیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ انہوں نے کی تو ہم کو ضرورت ہے کہ کسی جو ہے ہم ان کے ساتھ میں رہے کر کام کرے ان کو لیڈرشپ لینے دیں اور یہ ہے کہ اب اس حالات کو ہم ٹال تو نہیں سکتے یہ تو ہونا ہے اور اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا حل کچھ اور ہے یہ صرف ہم ٹال سکتے ہیں ایک دو سال تین سال اس کو آگے دھکیل سکتے ہیں لیکن پرمانینٹ حل نہیں ہے پرمانینٹ حل وہ الگ ہے اور بس یہ ہم اس کو ٹال رہے ہیں تو ٹالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ وقت ہم کو مل جائے گا لیکن اگر آپ اس کے لئے ٹال رہے ہیں کہ ہاں ہم کو تین سال مل گئے تو ہم کچھ ایسا کام کریں گے ہمارے پاس پلان ہے ہمارے پاس ایک مقصد ہے کہ تین سال میں اتنا implement کر دیں گے کہ اس کے بعد آئے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پلان ہے تو پھر آپ اس کو دھکیل سکتے ہیں نہیں تو پھر آنے دیجئے بعد میں بھی آنا ہے ابھی بھی آنا ہے مطلب ہی نہیں اگر آپ پوچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر بے وجہ اس کو ٹالنے کے بھی جورت نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کا علاست تو یہ ہے کہ دعوت دین اس کا حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ایک دعوت دین ہی ہے جو اس کا حل ہے اور کیونکہ دعوت دین کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ہمارے تعلق سے فرمایا تاریف کی امت مسلمہ کی اور تاریف کر کے اللہ نے فرمایا سورہ آرہ عمران کے اندر آیت نمبر 110 کہ تم بہترین امت ہو کون ہو بہترین امت لیکن کیوں ہو تم بہترین امت کیونکہ تم کو ہم نے لوگوں کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے بہترین لیکن اگر ان کے لئے کام نہیں کرتے تو پھر اللہ کے تاریف کرنا اللہ نے تاریف کی ہے کیوں کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو مگر افسوس ہے کہ آج ہم خودگرج ہو گئے خودگرج ہو گئے کہ اپنی نماز اپنی جماعت اپنا گھر اپنے بچے اپنی بیویاں اور بس کیا آپ کو یہی کام اپنا کام اپنا بیجنس یا کہ اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچانا یہ آپ کی تعلیم اسلام دیتا ہے یہ نہیں دیتا کہ اپنا اپنا آپ دیکھ لیں اپنا اپنا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھا کہ ایک کستی ہے جو دریا میں چل رہی ہے اس کستی کے اندر دو حصے ہیں یعنی دو منجیلہ وہ کستی ہے اس کے اندر کچھ لوگ نیچے ہیں جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں یعنی چپکو چلاتے ہیں مشینی وہیں پر اس کی لگی ہوئے کچھ لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں کدھر لے جانا ہے اس کو لیکن وہ نیچے کی پریشانی یہ ہے کہ نیچے والوں کو بار بار پانی کی پیاس لگتی وہ اوپر آتے ہیں پانی کے لینے کے لیے کہ پانی تو بھا رہی ہے اوپر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ بار بار نیچے والوں نے سوچا بار بار اوپر پانی لینے جانا ہے اپنے بے اوکوف بن رہے پانی تو اپنے نیچے کیوں نہ اس سے نیچے ہی چھہت کر دے تو پانی نیچے سے ہی آ جائے گا اب وہ جب چھہت کرنا لگے تو اوپر والے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ارے کتنے بے اوکوف ہے نیچے چھہت کر رہے ہیں دوب جائیں گے لیکن ان کا مسئلہ ہے وہ جانے ان کو دوبو دوبیں گے تو کیا وہ ہی دوبیں گے بس وہ ہی دوبیں گے بس کہ پوری کستی دوبے گی پوری کستی دوبے گی تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم بچ جائیں گے ہم کہتے ہیں ارے کتنے بے اوکوف لوگ ہیں یہاں کے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کی فتر کی پلاسٹک کی اور اس کی مورتیاں بناتے ہیں کتنے کم اکل لوگ ہیں بے اوکوف لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں جانے تو اس کا مسئلہ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے یہ وہی کستی والی مثال آپ بھی ڈوبیں گے اس کے ساتھ میں تو آپ بھی ڈوب جائیں گے تو ہم کو ہم نے جو سا کام کرنا تھا ہندوستان کے اندر بھی سا کام نہیں کیا بلکہ ہم نے وہ نفرتوں کی دیوار کھڑی کی اس کا نقصان کیا ہوا یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ سورہ بکرہ کے آیت نمبر انگوسان کے اندر کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی دلیل کو اور اس ہدایت کو جبکہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں اس کو بیان کر دیا تو جو چھپاتا ہے تو وہ کون ہے جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے جو چھپاتا ہے اللہ کی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو اسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے تو یہ ہم پر لانت ہے آج قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں پہنچا ہے وہ لانت کیوں ملی ہے کیونکہ ہم نے کام نہیں کیا ہمیں ایک بہترین امت دی ہم کو عجت دیتی اللہ نے ہم کو عجت سے نوازہ تھا لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا سور منافقون کے اندر کہ عجت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور مومینوں کے لئے ہے تو یہ عجت کہاں گئی ہماری جب اللہ نے قرآن میں کہا تو سچی کہا ہوگا جھوٹے تو ہمیں پھر ہم کو عجت کیوں نہیں ملی یہ جلت کیوں مل رہی ہے جبکہ عجت تو اللہ کی اس کے رسول کے اور مومینوں کی تھی اور آج کیا جلت اور یہ جلت عجاب بن گئی ہے یہ جلت ہمارے لئے عجاب بن گئی ہے اور اللہ نے سور انام میں فرمایا تھا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو عجاب دے نیچے سے یا اوپر سے اور یہ آپس میں لڑا کر دے تو ہم بہت لڑے بہت لڑے ہم آپس میں لڑ دڑ کر ہم کو اتنے سال ہو گئے چودہ سال ہو گئے لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ نے تو کہا تھا قرآن کے اندر تو لانت بھی ہو گئے جلت بھی ہو گئے اقتلاب بھی ہمارا اندر پڑ گیا یہ قرآن تینوں چوجی کو بتا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ترمی جی کی روایت ہے کہ قسم ہے اس جاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جرور بجرور بھلائی کا حکم دینا اور تم برائی سے روکنا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قریب ہے کہ اللہ تم پر حجاب بھیج دے اللہ تم پر حجاب بھیج دے اور پھر تم دعائیں کرو گے قبول نہیں کی جائے گی انفرادی بات بتائی آپ دعا کرو گے قبول نہیں ہو گی دوسری احمد کی روایت اللہ کے رسول اللہ وہی الفاظ دورہ کے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور پھر وہی بات فرمائی کہا کہ تم اس لئے تم کو بھیجا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو تو برائی سے لوگوں کو رکو اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم ان کے لئے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ان کی بربادی کی دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی اللہ کے گھر کے اندر پہلے تو کہا کہ بھار کرو گے تمہاری دعائیں نہیں قبول مسجد کے اندر کرو گے جا کر تم سب مل کر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی درمی جی کی روایت میں وہی الفاظ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر عجاب برپا کرے گی عجاب برپا کرے گی وہ نیک لوگ تمہارے دعا کریں گے تم بھی کر رہے ہیں مسجد میں بھی ہو رہے ہیں نیک لوگ بھی کریں گے تمہاری دعایں نہیں سنی جائیں وہی آج آج ہمارا ہو رہا ہے سب کر رہے ہیں لیکن سنا نہیں جا رہا ہے تو یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا امام نبوی کہتے ہیں رحم اللہ وہ فرماتے ہیں مسلم کی شرعہ کے اندر نے لکھایا کہ بغداد کے اندر مسلمان کے اندر ایسا دور تھا چھس سو اجری کے اندر چھس سو ساتس سو اجری کے اندر کہ ہر شعبے کے اندر ایسا کوئی شعبہ نہیں تھا مسلمان اس کے اندر آگے نہ ہو چاہے وہ فلسفہ ہو چاہے وہ کتابت ہو چاہے وہ سائنس ہو ایسا کوئی شعبہ نہیں تھا مسلمان اس کے اندر آگے مسلمان دنیا کے اندر سب سے ترقی پہ تھا اس دور کے اندر مسلمان کے علاوہ کوئی سائنٹیسٹ ہوا ہی نہیں کرتا تھا اسی ایسی چیزیں وہ ایجاد کرتے تھے یہ مسلمانوں کا ایک اچھا دور اس کے اندر تھا لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس کے بعد تاتار کو ان پر مسلط کر دیا گا تاریخ ہم سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی جورت نہیں انہوں نے بیس لاکھ مسلمانوں کو چالیس دن کے اندر ختم کر دیا بیس لاکھ مسلمانوں کو یعنی پچاس ہزار مسلمانوں کو روج مارا کب مارا کئی سے مارا ان کے پاس جب تلوارے تھی ان کے پاس میں جب بھالے تھے تب مارا لیکن آج اسے آلات ہے کہ ایک ایک منٹ کے اندر کروڑوں کو مارا جا سکتا ہے آج آلاتہ لگیں تو یہ سا نہ ہو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹنے لگ جائیں تو یہ ہوا ہے تاریخ ہم کو بتاتی ہے اور اس کے بعد انہی قوموں سے جن سے مروائے اللہ نے ان لوگوں کو اور اسی کے بعد میں انہی لوگوں کو اسلام انہوں نے قبول کیا اور اسی کے جریعے سے جو اللہ نے اسلام کو غالب کروایا تو اگر یہ اللہ نے قرآن میں سورہ محمد میں فرمایا آیت نمبر 38 کے اندر کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو دوسری قوم لائے گا کب لیکن دوسری قوم کب لائے گا ہم جب کوئی چیز نہیں اندر لاتے ہیں گھر کے اندر تو پرانی کو کیا کرتے ہیں اٹھا کر بھار فیک دیتے تاکہ نہیں آئے تو جب اللہ دوسری قوم لائے گا تو یہ کچھرہ ساپ کرے گا تو کچھرے میں سامل تو نہیں ہو جائے یہ ساپ کرے گا پھر وہ لے کے آئے گا وہ ان سے پھر اسلام غالب کرے گا اور اس دیش کے اندر کیا یہ اللہ کے لئے ناممکن ہے کہ اس سو کروڑ لوگوں کو مسلمان کر دے اور یہاں پر اسلام ان سے نافذ کر دے کیا اللہ کے لئے ناممکن ہے یہ ناممکن ہے اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ممکن ہے اللہ یہاں کر سکتا ہے لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ کرے کہ ہم کو پہلے یہاں سے ختم کر دے اور اس کے بعد میں پھر انہی لوگوں کو پھر ادھایت دے اور اس کے بعد ان سے اسلام غالب کر آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں یہ چیزیں تو پھر آج سے ہم یہ تکر لیں کہ جو جندگی ہماری بچی ہے وہ اسلام کے لئے ہے اس دین کے لئے ہے اور انشاءاللہ ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے آخری سانس تک اس کے آج جروتر آپ نے نہیں کیا کیونکہ یہ تو دین کے لئے آپ کو کرنا تھا لیکن آج آپ کی بقا کے لئے آپ کی جان و مال کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا یہ مجبوری آپ کی بن گئی لیکن پہلے دین کا فریج آپ کو بن اس کو سمجھ کر کرنا تھا تو انشاءاللہ ہم جرور اس کو کریں گے آخری سانس تک کریں گے کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ تو اس زجبے کو باقی رکھیں اور آج سے تکر لیں کیونکہ اب وقت نہیں ہے اب وقت نہیں ہے میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اسی لئے میں مسلمہ اور اسی لئے میں نمازی واقعی دعوان عالم دلہ رب العالمین